اسلام علیکم پروپ ڈی ویژن ڈی وی کے ساتھ میں ہوں احمد اکیر خود اطمادی بہت بڑی چیز ہے یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ یہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے انسانوں کے درمیان کچھ لوگ اتنے پور اطماد ہوتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں یا جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کے پاس وہ تمام انگریڈینٹس مجود ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ جو خود اطمادی ہیں وہ نہیں ہوتی وہیں سے وہ لیاک کرتے ہیں اور وہ نہیں اچیف کر سکتے جو وہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ خود اطمادی کیسے حاصل کریں تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں جو لوگ بھی رچ ہیں امیر ہیں ریسورس والے ہیں زندگی میں کامیاب ہیں ان کے اندر آپ نے یہ خود اطمادی دیکھی ہوگی یہ بہت بڑی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے اور اگر یہ صلاحیت ہے جو کہ ہے تو کسی بھی صلاحیت کو سکل کو سیکھا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خود اطمادی ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں خود اطمادی کے لیے پہلا ذابطہ یہ ہے کہ ہم اپنا اقرار کریں کہ مجھے اللہ نے ان صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے میرے ساتھ یہ پلس ہے میرے ساتھ یہ ایڈیوکیشن ہے میرا یہ بیک گرونڈ ہے یہ فسیلٹیز ہیں اور اس کے بعد مجھے یہ ریکوارمنٹ ہے میں زندگی میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اب ہم جب اپنے ساتھ کلیریٹی کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ میرے میں صلاحیتی بھی موجود ہے اور یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یا یہ ریکوارمنٹ موجود ہے یعنی یہ ریزن ہے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے تو یہ جتنی کلیریٹی ہمیں آ جائے اتنا ہم پورتماد ہونا شروع جاتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پہنچنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو یہ جو چامنے چیز ہے یہ ہماری منزل ہے اور یہ ہمارا حق ہے اس کو ہم سے کوئی بھی نہیں لے سکتا تو جتنی پریپریشن اور تیاری کریں گے اپنے ساتھ اتنا اعتماد ہمارا جو ہے وہ رفلیکٹ ہوگا اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لئے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہے احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردہ سے انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویجن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے نمبر دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہم امیجینیشن کریں کہ یعنی میں یہاں پہنچنا چاہتا ہوں یعنی میں یہ انسان بننا چاہتا ہوں میرے میں صلاحیت ہے میرے ریکوائرمنٹ ہے میں یہ بنوں اب ہمیں اپنے ذہن میں وہ جو ہمارا کامیاب جو ہم نے بننا ہے جس مقام پہ پہ پہنچ رہا ہے اس کی ہمیں ویجولائیزیشن کرنی ہے روز کہ میں یہ ہوں یہ میں ادھر یہ میں کر رہا ہوں یا اس سطح پہ میں پہنچ گیا ہوں یہ میرا بیٹھنے اٹھنے کا انداز ہے یہ میری بارٹی لائنگ وجہ ہے یہ میری پسنیلیٹی ہے یعنی جو ہم بننا چاہتے ہیں جس لیول پہ ہم سیلپ کانفرنس حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم پھر امیجینیشن میں روزانہ دھو رہیں ہر وقت اپنے ذہن میں وہ لائیں وہ خاک کا جو خوبصورت خاک کا جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے اس کو ذہن میں لائیں اس سے ہمیں خود کا جو خود اعتمادی ہے اس کا میں ہمیں اضافہ ہوگا اور ہم وہ پریکٹیکل شکل دیکھ سکیں گے جو ہم بننا چاہتے ہیں تیسرا ذابطہ یہ ہے کہ اب ہم اپنے ذہن کو روزانہ دس منٹ کے لیے اس بات پر متفق کریں کہ انسان جو ہاں پہنچنا چاہتا ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے تو وہ ممکن ہے اور جنہوں نے بھی وہ اچیومنٹ حاصل کی ہے تو انہوں نے وہ ارادہ کر لیا مسمم ارادہ تو وہ وہاں پہنچ گئے روزانہ دس منٹ ہم اپنے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کریں کہ یہ اس میں ذرا برابر بھی اندیشہ نہیں ہے کہ جو کوئی جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے اگر وہ اس بات پر یقین رکھے کہ وہ پہنچ سکتا ہے اسی طرح سے زندگی میں جنہوں نے بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں جنہوں نے بھی سیل کانفیڈنس کا یہ لیول اچیو کیا ہے وہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی اور پھر انہوں نے ریالائز کر لیا کہ اگر میں روزانہ آفٹ کروں تو میں یہاں پہنچ سکتا ہوں اس میں کوئی مجھے روک نہیں سکتا یہ ہمیں دس منٹ اپنے ساتھ یہ بات کرنی نمبر چار ضابطہ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے ساتھ کمیٹمنٹ کرنی ہے کہ جو میں نے بننا تھا جو میں نے پہنچنا تھا جہاں میری اچیویمنٹ جو میں نے کرنی تھی وہ میں نے لکھ دیا ہے یعنی وہ میں نے اب تحریر کر دیا ہے کہ وہ میں پہنچ کے رہوں گا اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ میں اس مقام تک نہ پہنچ سکوں کوئی مجھے روک نہیں سکتا اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں اس جگہ اس پوزیشن میں نہ پہنچ جاؤں میں چین سے ہی نہیں بیٹھوں گا اپنے ساتھ یہ اگین ایک اور کمیٹمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم وہ خود اعتمادی کا وہ لیول حاصل کر سکیں نمبر پانچ اور آخری ذابطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے کہنا ہے کہ کوئی بھی مرتبہ مقام دولت شہرت کوئی بھی چیز بے ایمانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی کوئی شارٹ کٹ سے حاصل نہیں کی جا سکتی کوئی کسی کا سہارا لے کے مستقل پوزیشن نہیں حاصل کی جا سکتی اس لیے میں بھی اپنے ہی حمد پہ اپنی ہی یقین پہ اور اپنے ہی زور بازو پہ وہ مقام حاصل کروں گا کہ جو مجھے پہنچنا ہے کیونکہ جب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں اپنے دوٹ پیدا کرتے ہیں کہ شاید میری سفارش ہوگی شاید مجھے کوئی سپورٹ کرے گا تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا یا وہ مقام حاصل کرلوں گا یہی پہ آکر ہار ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اپنے ہی ذہن میں کوئی ابحام پیدا کر لے جب وہ اپنے ذہن میں کلیریٹی لے آئے نا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر میں اپنے آپ کو الیجیبل بنا لوں اگر میں اپنے آپ کو کیپیبل بنا لوں اہل بنا لوں تو میرے لئے وہ مقام ہوگا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا اور جو ایمانداری سے مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذہات اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے جب ہم یہ اپنے ذہن میں لے آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے وہ مقام دراصل حاصل کر لیا ہے کیونکہ ہمارا وہ ارادہ اس سطح پہ چلا گیا ہے کہ کوئی ہم سے کمپیٹی نہیں کر سکتا اس پوزیشن کے لیے ہم سے کوئی بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا تو سیلف کانفیڈنس جو بہت بڑی چیز ہے پور اعتماد ہی حاصل کرنے کے لیے یہ جو ذابطے ہیں بیسیکلی ان کو فالو کرنا چاہیے بالکل ایزٹس اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سطح پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہم زندگی میں پہنچنا چاہتے ہیں اور جو بھی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ بہت سمپل ہے بہت کلیر ہے بہت دو ٹوک ہے ٹو دو پوائنٹ ہے لیکن جہاں بھی ہم نے اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جہاں بھی ہم نے کوئی سفارش کوئی سہارا لینے کی کوشش کی تو وہ مقام میں بھی مل جائے لیکن وہ وقتی ہوگا وہ مستقل نہیں ہو سکتا اور زندگی میں جو لوگ بھی بہت بڑے مقام پہ پہنچے ہیں جو جنہوں نے سیل کانفیٹنز حاصل کیا ہے انہوں نے اپنی ذات میں سے حاصل کیا ہے وہ کہیں بہار سے ان کے کسی بساکی کے تحت نہیں انہوں نے حاصل کیا انہوں نے اپنے اندر سے وہ اعتماد نکالا ہے اور اس اعتماد نے لوگوں کو تسخیر کیا اور اس زندگی میں بہت کامیاب ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیں تو آپ کائنگلی اپنے کسی اور دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی معلومات پہنچ جائیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اور بشمار لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ موسیقی